اسلام علیکم ناظرین باقبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان شازیہ خان ناظرین صبح صویرے ہم آپ کو موجودہ صورت سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ خبروں کے پیچھے چھپے انکشافات ان کے حقائق بھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین بطور بوری وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے قومی سیملی میں جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں انہوں نے بڑے عظم کا اظہار کیا قومی مسائل پر بات کی سیکیورٹی ایشیوز پر بات کی پرتائیوش لوگوں سے ٹیکس وصولی کی بات کی ساتھ ساتھ معیشت مستحقم کرنے کی بات کی اور نہ صرف یہ تمام باتیں کی بلکہ انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ویجن پولیسی کے تسلسل کو قائم کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا مگر جناب ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ جو کابینہ تیتالیس رکنی کابینہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کا حجم اور بڑھ جائے گا اس کابینہ کے آغاز پر ہی ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب نے وفاقی وزراء افسران کو بیرون ملدوروں کی کھولی چھوٹ دے دی ہے تو کیا اس سے یہ اس کا مقصد معیشت کو مستحقم کرنا ہے کیا اس کا مقصد جو ہے گوڈ گورنڈرز قائم کرنا ہے تاکہ معیشت مستحقم ہو اور اگلا جو الیکشن ہے وہ بھی نون لیگ جو ہے اس میں فتح حاصل کرسکیں تمام ایشیوز پر بات کریں گے اپنے پینل کا تعریف کرا دوں سب سے پہلے سویل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تجزیہ نگار ہیں بہت شکریہ آپ کا عظیم چودری نے آج ہمیں جوئن کیا آپ بھی تجزیہ نگار ہیں بہت شکریہ آپ کا سویل صاحب جو خطاب وزیراعظم صاحب نے کیا تھا بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا لیکن جو پہلے ایگزیکٹیو آرڈر آیا وہ ایک تحقیقات کے اس پر آئے ان کیامرا عمران خان صاحب کے اوپر دوسرا جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے وہ وفاقی وزراء اور افسران کو مطلب کھلی چھوٹ دے دی ہم نے دیکھا نواز شریف نے تو اتنے سارے دورے کیے تھے مگر حاصل کیا ہوا جو ابھی انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے یہ ملے بہت حران کن تھا چونکہ شاید خکا نوازی صاحب جب بطور پٹولیا منسٹر کام کر رہے تھے تو مجھے ان کی منسٹری کے امورس کو رپورٹ کرنے کا موقع ملا اور بہت کلوزلی ان کو ابزور بھی کیا اور وہ گاہے بگاہے ملکی معاملات کے اوپر ملکی معشیت کے اوپر ایک بڑے ڈیفرنٹ لائن رکھ رہے تھے ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ خود ان کی جو شخصیت ایک سیاستدان سے زیادہ ایک ٹیکنوکریٹ ان کے اندر ہم ریفلیکشن ملتی تھی خود کامیہ بزنس مین بھی ہیں اور لگتا یہ تھا کہ جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پرائم میسٹر ہوں گے پنتالیس دن کے لیے پھر کچھ فضائی سے ہموار ہوگی لگتا ہے کہ اب تو شاید پورا ٹین اور وہی پورا کریں گے تو ہمیں یہ امید تھی کہ جس عظم کا انہوں نے پہلی تقریر میں ظہار کیا تھا اور جو ان کا وین ہے وہ کچھ سٹارٹ کے اندر ایسے ڈریکشنز دیں گے کچھ ایسے انیشیٹیو لیں گے جس ہمیں اکلیس یہ ضرور ہوگا کہ جو پہلے جس سمت میں معاملات چل رہے تھے اس سے بہتری کی طرف جارہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بہت ہی مہیوس کیا سپیشلی مجھے جب انہوں نے پہلا جو آرڈر جاری کیا یا مہوس کے اندر ایک ڈیلیو بیشن کے ساتھ وہ انہوں نے کہا جی کہ جتنے فیڈل منسٹرز ہیں وہ بیرونے ملک جانے کے لیے ان کو کھلی چھوٹی دی گئی ہے پریکٹس پہلے رولز آف بزنس کے تحت یہ تھی کہ کسی فیڈل منسٹر کو اگر بیرونے ملک جانے ہے وہ ذاتی نویت کا کام ہو یا افیشل ٹور ہو اس کو پریکٹس سے پیشگی منظوری حاصل کرنا لازم تھی اس کی بہت سی وجوہات ہیں ملکی پوائنٹوویو سے بھی اور ملکی معاملات کو چلانے کے حالے سے بھی اس طرح جو فیڈل شیکٹریز تھے اگر انہوں نے بھی بیرونے ملک کسی تقریب میں جانا ہے کسی کانفرنس میں جانا ہے یہ پرسنل چھٹی پہ جانا ہے تو انہیں پرائنم نسٹر سے منظوری حاصل کرنا پڑتی تھی اور بے شمار ایسے کیسز بھی بنے کچھ شیکٹریز نے پرائنم نسٹر کی منظوری کے بغیر سینئر افسران نے بیرونے ملک دورے کی پھر ان کے خلاف انکواریز ہوئی لیکن اب انہوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ بیرونے ملک جائیں آپ کو کوئی روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہا گیا ہے اگر کسی معاملے کے اندر اگر کوئی افیشل ٹور ہے اور آپ فیڈل شیکٹی نے اور فیڈل منسٹر نے اکٹھے جانے تو اگر بہت ناغذیر کوئی صورتحال ہے تو اس صورتحال میں پرائنم نسٹر سے پیش کی منظوری حاصل کرنا لازم ہوگی بس صورت دیگر کسی بھی حالت میں آپ جا سکتے ہیں میرے لیے ان کا یہ حکم نامہ اس لیے بھی حران کون تھا کہ چونکہ کان آباس صرف جب خود پرٹولیو منسٹر تھے انہیں متعدد مرتبہ اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا انہیں جانا پڑتا تھا وہ لنڈن گئے وہ امریکہ گئے ان کے اپنے نیجیئر لائن کے معاملات ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اس وقت پرائنم نسٹر اور پاکستان سے چھٹی لینے کے اندر شاید کسی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور انہیں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے وہ گین کرتے ہوئے انہوں نے وہ پورا ایک جو ایک سالوں سے پریکٹس سے لیے آ رہی تھی کہ آپ نے گھر بیرون ملک جانا ہے اوفیشل ٹور ہو یا آپ کا پرائیویٹ کپیسٹی میں آپ جائیں آپ نے پرائنم نسٹر سے منظوری حاصل کرنا لازم ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس کے لگتا یہ کہ اس کے اس معاملے کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے ان کو ریویو کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا جس عظم کا آپ نے اظہار کیا تھا کہ ملکی معشیت درست ٹریک پر نہیں ہے ہمارے منصوبے تخیر کا شکار ہیں اربور پر ان منصوبوں میں تخیر کی وجہ سے قومی خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے بے شمار منصوبوں کو آپ نے فاسٹ ٹیک پر ڈالنا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں نے پہنٹالیس دن کے اندر پہنٹالیس ماہ کا کام کرنا ہے جب ایسا آپ کا وی ان تھا ایسی آپ کی پالیسی تھی تو جو آپ نے یہ انیشیٹیو لیے اس سے بالکل یہ رفلیکشن نہیں مل پا رہے کہ آپ اگر آٹھ سے دس ماہ تک بھی رہتے ہیں تو آپ وہ کامکار پر جو آپ کو کرنے چاہیے دو چار بڑے کام کیا اناؤنسمنٹ کیا ہونی چاہیتی پہلے روز جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہماری پبلک سیکٹر کارپریشنز جو ہیں وہاں پر اربوں روپے کی لیکی جیز ہے قومی خزانے پاکستان سٹیل میل سے لے کر دیگر کمپنیوں کے اندر سلانہ قومی خزانے کو بھاری نقصان ہو رہا ہے نو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے تیس سو ارب روپے کا سلانہ وہ بزنس کرتی ہیں چار سال گزر گئے ان نو کمپنیوں کا مستقل چیف ایگزیکٹیر آفیسز اپوائنٹ نہیں ہو سکے اس طرح انرجی کی کمپنیز ہیں ایون آئل ان گیس ڈیویلپنٹ کمپنی او جی ڈی سیل پاکستان کی سب سے بڑی لارجس آئل ان گیس ایکسپلوریشن کمپنی ہے چار سال ہو گئے موجودہ گورنمنٹ کے اس کا ایکٹنگ ایم ڈیو وہاں پر اپوائنٹ ہے پرمنٹ ایم ڈیو پوائنٹ نہیں ہے تو آپ یہ وہ انیشیٹیف تھے جن کے آپ آناؤسمنٹ کر سکتے تھے کہ جہاں پر اربعہ روپے کے لیکیجز ہو رہی ہے میں اس کو روکنے جا رہا ہوں میں کارپوریٹ سیکٹر کو بہتر طور پر جانتا ہوں ان کے مارکٹ سے میریٹ کے اوپر شفاف طریقے سے یہاں پر اپوائنٹ میٹس ہوں گی اور جو پلٹیکل سٹویشن بڑی ایک پچھلے دنوں سے الزام تراشیوں کا اور پاسے پردہ ساشیوں کا سلسلہ شروع ہو جا رہا ہے اس کو منیج کرنے کی کوئی آناؤسمنٹ کرتے ہیں کچھ سیاسی محول سارگار بنانے کوشی کرتے ہیں تو شاید بہتر ہوتا ہے میرے کالے عظیم جودی صاحب جو دورے کیے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری آئے ہمارے ملک ترقی کرے دو طرف اتعلقات مستقم ہو چار سال ایک ماہ تیز دن نواز شریف صاحب رہے اتنے بے شمار انہوں نے دورے کیے مگر کلیم تو کرتے ہیں سرمایہ کاری آئی ہے لیکن ہمارے تمام سیکٹرز کو دیکھ لیں آپ ایکسپورٹ سیکٹرز اگری کلچر کو دیکھ لیں کہیں پہ بہتری نہیں ہے وزارت پیٹرولیم تھی شاید خاکان اباسی کے پاس سب سے زیادہ مالی مفاہدہ دینے والا وہ وزارت سمجھی جاتی ہے تو یہ دوروں کا کیا مقصد ہے کہ آپ اجازت دے دی آپ نے بہت شکریہ آپ کا اس بات کو بہت سادکی سے لے رہی ہیں یہ اتنی سادہ ہے نہیں سب لوگوں کے پاس عقامیں ہیں اور انہوں نے اپنے عقاموں کے ذریعے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں اگر ان کو وہ درست نہیں کریں گے تو وہ وزیر رہ نہیں سکیں گے اور اس بات کا بہت امکان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اگرے کچھ ہفتوں میں کچھ نئے ریفرنسز جائیں گے اور ان ریفرنسز کے نتیجے میں عقامہ جو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس ہے اس کا معاملہ آگے آ جائے گا اور اس کی بنیاد پر جو کمائیاں کی ہوئی ہیں ان کو ادھر ادھر بھی تو کرنا ہے عقامہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے کام کر لیا جائے عقامہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا بہت سارے ملکوں کے ساتھ ماردہ ہو چکا ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں کے جو پیسے باہر کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان اس کی اطلاع لے سکتا ہے اور جب اطلاع آئے گی تو پھر پاکستان ٹیکس بھی لے گا اور اگر کسی دوسرے ملک کا عقامہ ہے تو اس کی اطلاع ہمیں نہیں ملے گی اس ملک کو مل سکتی ہے سو ہمارے جو سیانے ہیں ان سیانوں نے عقامہ لگوا رکھے ہیں پرائم میسٹر فورمل پرائم میسٹر کا عقامہ تھا عساق ڈار صاحب کا عقامہ شاید خاکان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسن اقبال صاحب کے پاس ہے خاجہ عاصف صاحب کے پاس ہے اور جو سابق وزیراعظم کے ترجمان ہیں ان کے پاس بھی عقامہ غالباً موجود ہے اور وہ لوگ جو ایک طویل ملت ملت سے باہر رہے ہیں اور وہ آگے حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے پاس جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان مالی معاملات پر نظر رکھنے کی یہ پاکستان میں ضرورت ہے یعنی عظیم صاحب پہلے جو ہے تیرہ چودہ ماہ جو ہے ہم پانامہ میں پاکستان کی سیاست الجی رہی اب اکامہ میں الجی رہ گی اور یہ معاملات پھر سپریم کورٹ پہ جائیں گے یہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں ترقی نہیں ہوگی کوئی معیشت میں قطن ترقی نہیں ہو چکے گی پاکستان میں سیاسی ابتری ہوگی اور اس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں قومی اسیمبلی میں جو ہوا جو کل راولپنڈی میں ہوا یہ اس طرح اب بہت سارے شہروں میں یہ بہت سارے معاملات ہوں گے اور جس سے نواز شریف صاحب لاہور کی طرف رفت کریں گے اس دن صورتحال اور زیادہ سمجھ آ جائے گی واضح ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کہ معاملات ہیں کیسے اور کیسے پولٹکس کو لے کے چلا جا سکتا ہے اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو افیشلی کچھ انہوں نے انانوسمنٹ کیا کچھ انہوں نے جلاس کی صدارت کی ان افیشل کام کرنا بھی جو انہوں نے شروع کر دی ہیں پیمز کی جو ماتحیت یونیورسٹی وہاں پر ریجزٹار کا ایک بڑی عرصے سے اقتنازہ چل رہا ہے پانچ سال سے وہاں پر پرمنٹ ریجزٹار اپوائنٹ نہیں کیا جا سکا اس سے پہلے وہاں پر ڈاکٹر امجد چودری ایکٹنگ ریجزٹار اپوائنٹ تھے ان کے اوپر ایک غلط طریقے سے سرکاری پیسوں کو اپنے کاؤنٹ میں رکھنے کے الزام کے اوپر انہوں نے ہٹا دیا گیا اب وی سی پیمز نے انانوسمنٹ کیا ہے کہ نیا ریجزٹار ڈاکٹر آئیشہ حسانی صاحبہ کو جو کہ جونیور افیسرز ہیں وہ اپوائنٹ ہو نہیں سکتی نئے پرامنسٹر نے انوفیشلی یہ کام بھی کروانے پر سٹارٹ کر دیا ہے وی سی پیمز کو کال کی گئی کہ ڈاکٹر آئیشہ حسانی صاحبہ کو ریجزٹار لگائیے اور یہ سپریم کورٹ کے حکامات کی بھی منافی ہے اور یہ اپوائنٹ تھی اپوائنٹ اور منسٹر نیشنل ہیلتھ ریگولیشن ڈریکشن ڈریکشن ڈیشیز کر چکی تھی کہ جونیور افیسرز ہیں آپ ان کو ریجزٹار اپوائنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر اس ٹائپ کی فون کالس کو پر اس ٹائپ کی اپوائنٹ مانا ہم بڑے ناؤوی دیئے سکر ہیں میں اس میں اضافہ کر دیم محترمہ احسانی صاحبہ کون ہے یہ ایک ایمین اے کی بھابی ہیں ایک شاید ایڈیشنل سیکیٹری کی اہلیہ ہیں اور یہ وہ خاتون ہے جو سپوکس پرسن تھی اس زمانے میں جب یہاں دھرنا ہوا تھا اور وہ جو خبر روکی جا رہی تھی یہ اس کا بھی ریوارڈ ہے اور ایم این اے کا اب ساتھ چلنے کے بارے میں بھی اس کا ریوارڈ ہے چلیں اب پہلی ڈسکوشن سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو شاید خاکانہ باسی کا حکم نامہ ہے اس نے ناومید کیا ملک کی ترقی کے حوالے سے کوئی ہمیں اس پر بات نظر نہیں آئی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی کابینہ ہے وہ کیا پرفارمنس دے گی کہ جس کے بنا پر جو ہے پاکستان ترقی کرے گئے جس کے بنا پر حکم نامہ جماعت جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے عوام کی جو ہے وہ پسندیدہ جماعت بن سکتی ہے دوبارہ لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے اور حالات وہی ہیں بیچارے غریبوں کے کیونکہ نئی وفاقی کابینہ میں توسی جو کی گئی ہے اس سے قومی خزانے پر تقریباً بارہ کروڑ مہانہ کی بات کی جاری گئے وہ اضافہ ہوا ہے تو پہلے ہم اتنے کرزوں میں ڈوبے ہوئے تو یہ جو اتنی بڑی کیبنٹ ہے اس کی ضرورت تھی صرف کلمتان چینج ہوئے چہرے وہی ہیں ایک کو تھاکے در سے ادھر کر دیا دوسرے کو تھاکے در سے ادھر کر دیا اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے ماضی میں پرمیسٹر اور پاکستان کوئی اختیار حاصل ہے کہ اپنی وزارتوں کی تناسب سے اور ملکی نظام کو بہتر چلانے کے لیے وہ اپنی ایک ٹیم بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن صورتحال سے ہمارا ملک گزر آئے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہو یا اکنومک سیکیورٹی کی بات ہو اس تناظر کے اندر جب مسلم ایک نون نے دوہزار تیرہ میں آکے اقتدار سنبھالا تو نواز شیف صاحب نے جب پوری ٹیم آپ کی کمبائن تھی تو اس وقت انہیں نے یقیناً ایک بہتر فیصلے کیے کہ اس ملک کا نظام چلانے کے لیے چار سال تک آپ نے جس کبینہ کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ نے اسی کے ساتھ رہتے ہوئے دعوے کیے کہ ہم نے جی ڈی پی کو بہتر کیا ہے آئندہ سال مزید بہتر ہوگی ہم ٹونٹی ٹونٹی کے اندر ہمارے معاملات جو ہم نے ٹریک ریکارڈ سیٹ کر دی ہے اور بہتر ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو نسک وفاقی کربینہ کا حجم اب کے مقابلے میں تقریباً نسک کم تھا وہ بہتر پرفارم کیا انہی کے مطابق اب آپ نے جب آپ کے پاس صرف آٹھ سے دس ماہ رہ گئے اور سپیشلی چھ ماہ قبل بھی انہوں نے وفاقی کربینہ کے اندر توسیح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس دن جو پنامہ کے معاملات اور سیاسی صورتحالتی نہیں کر پائے تھے تلال چودری صاحب دینیال عزیز صاحب اور ان سمیت باقی آردوں کے نام بھی پہلے بھی زیر گردش تھے لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب پنامہ کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے شریف خان دان کے اوپر کرپشن سے متعلق اور صادق اور امین ہونے سے متعلق ایک بڑی سٹیمپ لگی ہے آپ اتصاب عدالت میں جا رہے ہیں ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے ان ریفرنسز کا سامنا کرنے کے لیے اب آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی تھی کہ آپ بہتر فیصلے کرتے جو کہ ملک کی معاشرت کے لیے بھی بہتر ہوتے اور ملک جن کرائیسس سے گزر رہا ہے اس سے نکالنے کے لیے آپ ایسے فیصلے کرتے کہ آپ کو آئندہ الیکشن بھی آپ کے پسے مد نظر ہوتا اور موجودہ صورت حال بھی لیکن اس تمام حقائق کو بلائطاق رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا انہوں نے وہ بلکل صرف اور صرف جو آئندہ سال کا الیکشن ہے مختلف ملک کے علاقوں کے اندر خیبر پختونخہ کی بات کریں سندھ کی بات کریں ساؤت پنجاب کی بات کریں وہاں پر صرف اور صرف ایک ابجیکٹیو ہے کہ عوام کے پیسوں سے ٹیکس دہندگان کے پیسے سے آپ اپنی کیابنٹی کا حجم وسیع کریں یہ لوگ پھر اپنے وزارتوں کا کام چلانے کی بجائے اپنے علاقوں کے اوپر یقیناً اتنی ہی زیادہ توجہ دیں گے اپنچمنٹس ہوں گی آوٹر دوے جا کر کہ صرف اور صرف الیکشن کونٹیسٹ کرنا ہے اب وزارت کیابنٹ ڈیویزن کے اندر ایک دوست ہے ان سے میری بات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک سوٹ سا بتائیے کہ اب جو کیابنٹ کا حجم بڑھ گیا ہے اور جتنے نئے فیڈل منسٹرز آ رہے ہیں سٹیٹ منسٹرز ہوں گے اس کے بعد ایک اور سریز بھی چلے گی اس کے اندر سپیشل ایسسٹنٹ ایڈوائزرز بھی پوائنٹ ہوں گے تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا ہمارے قومی زیادہ اس نے ایک رفلی آئیڈیا بتایا ہے جو منیمم ہے وہ بارہ کروڑ پہ مہانہ کا اضافہ بوجھ پڑے گا قومی خزانے کے اوپر لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ان کے مومنٹس ہوں گی اور مزید سپیشل ایسسٹنٹ ایڈوائزر آئے گی اور بڑھیں گے شاید یہ کروڑوں پہ اس وقت ہمیں شاید بارہ کروڑ پہ ایک معمولی اماؤنٹ لگ رہی جہاں پہ ہم اربوں پہ کی بات کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے جو ہمارا بارہ لاکھ لوگوں کا ٹیکس نیٹ ہے جس طریقے سے پیٹرولی مسنوات اور بجلی کے سارفینز اور دیگر لوگوں سے ہم ٹیکسز حاصل کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے اوپر عام لوگ کے زندگی اوپر سرات ہوتے ہیں بارہ کروڑ پہ بھی بڑے معنی رکھتے ہیں آپ کو کبینہ کا حجم اتنا نہیں بڑھانا چاہیے اور اگر آپ بڑھانا چاہیے تھا آپ نے فار ایزمپل ہماری ٹریڈ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ گزشتہ مالی سال کے اندر نہیں بڑھ پائیں اضافہ کتنا وہ تھا صفر اشاریہ صفر چار فیصد وہ ہم نے بڑھانا ہے ٹارگیٹ ہے ہمارا تو ہم نے کامرس کا جو مسٹر لگایا ہے جن کا چار سال تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا ان کو بیگراؤن نہیں ہے اب آپ نے کو لگایا ہے پریوز ملک صاحب کو وہ کیا کر پائیں گے وہ صرف صرف کیا کریں گے قومی وسائل کا استعمال کریں گے اپنے ہلکے کے لیے اپنا وارڈ بینک بڑھانے کے لیے اپنی سیٹ کو اچھوڑ کرنے کے لیے اور کوئی objective نہیں ہے شاہ کی وفاداریاں بھی تو نظر آتی ہے جیسے ہمیں دانیال عزیز و اطلال چودری میں نظر آیا آپ نے حجم اسی لیے بڑھایا کہ ان کی بھی تو کار کردگی تھی پاکستان کا جو سب سے بڑا مصلاہ ہے وہ شاید کرپشن نہیں ہے وہ گوڈ گوانرس کا نہ ہونا ہے جس کی بنیاد پر کرپشن ہوتی ہے اور جب کرپشن ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سارے لوگ شلیک ہو جاتے ہیں مسلم league نے اپنی منیفیسٹوں میں جو کچھ لکھا تھا اگر اس کو پڑا جائے تو آج پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے پوری نہیں ہوئی بھی میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں لائک پی آئی اے سٹیل مل ریلوے ان کے خسارے کو ہم پورا کریں گے اور ان کو ہم سیاست سے پاک کریں گے مہتاب عباسی غیر سیاسی ہیں کیا جن کے چیرمین لگایا گیا ہوگا سٹیل بیل آل موسیلی بند پڑی ہے اس کی پروڈیکشن جو ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے موجودہ وزیراعظم صاحب کی بھی کوئی ایک ہے کوئی ائرلائن ہے اس کی بارے میں کیا گئے گیا وہ پروفٹ میں چل رہا ہے پروفٹ کیا پروفٹ کیا پروفٹ کیا بات کر لیں گے اس پر اید بلو پہ پر اس کے بعد میں گزارش کروں گا میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارے ہاں اس وقت چل رہا یہ سارے کا سارا ایڈ ہوکزم پر ہے یہ کوئی مربوط پالیسیز کے نتیجے میں نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کتنے وفاقی سیکیٹری ایسے ہیں جو بائیس میں گریڈ کے ہیں اکیس میں گریڈ کے افسروں کو جگہ دی جاتی ہے تاکہ ان سے ان کی مرضی کے کام جو ہیں وہ کروائے جا سکے اور وہ دباؤ میں رہیں کہ میری ٹرانسفر ہو جائے گی میری پوسٹنگ ہو جائے گی میرے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے گا تو وہ ایک دباؤ کے نتیجے میں پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ ناہلی کا شکار رہی ہے اور یہ اب جو آگے وقت آ رہا ہے اس وقت میں تو انہوں نے پلٹیکلی آگے بھڑھنے کی کوشش کر دی ہیں اس وقت یہ حکومت اور گوڈ گورننس کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ سیاسی مردان میں اب ہم کیسے سکورنگ کر سکتے ہیں اور اس سکورنگ کرنے کے نتیجے میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا لیکن سویق بلد صاحب یہ آئندہ الیکشن کو مدے نظر انہوں نے صرف تکھا ہے گوڈ گورننس کی بات نہیں کی ملک کی ترقی کی بات نہیں تو کیا عوام ابھی پھر بے حکوم بن جائیں گے یہ عوام کو پھر لولیپ آف دے دیا جائے گا کسی منصوبے پر سی پیک پر جس پر ہم آگے بھی بات کریں گے کہ پھر وہ الیکشن ان کو کیا امید ہے شاید دیکھیں ہمارے ہم بات کسی سے جو عوامی نمائندگان کو منتخب کرنے کے عمل ہے اب خودشتہ کچھ سالوں کے اندر لوگوں کے اندر ایک شعور آیا لوگ اپنی چیزوں کے بنیاد کے بھی فیصل کرتے لیکن ابھی بھی ہمارے بیشتر قومی اور سوائی اسمبلی کے ایسے ہلکے ہیں جہاں پر شخصیات کو ووٹ دیا جاتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے کیا انہوں نے بہتری کیا ایک تو یہ فیکٹر بھی اس کے اندر یہ تو اٹھ سا دراز سے چل رہا ہے کہ ہماری سیاستہ صرف شخصیت پر ملس ہے ابھی بھی ہے لیکن آئندہ سال آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ دو ہزار سترہ کا سال سولہ کا سال جتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک حکمران جماعت سے متعلق جتنے چیزیں سامنے آئیں گوڈ گورننس کی بات ہو ملکی معشیت کی بات ہو عوام کو ریلیف ملنے کی بات ہو ان کے اکرپکن سکینڈلز کی بات ہو سب کچھ عوام کے سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے کس شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں آئندہ سال پتہ چل جائے گا لیکن اس معاملے کے اندر جو عظیم صاحب نے بھی بڑی پوائنٹ آٹ کیا جس پوائنٹ کو اس کے اندر ایک اور الابنگ پوائنٹ یہ بھی ہے جس کا خمیازہ قومی خزانہ بھگتے گا عساق ڈار صاحب چار سال تک انہوں نے نظام کو بہت کنٹرول کی رکھے جب سپیشلی رکون کی اجراک کا معاملہ ہو اتنی آسانی سے رکم جاری نہیں کرتے تھے آئی ایم ایف کا سٹیٹ کنٹرول تھا ہم ان کے پلان کے اندر ان کے پروگرام کے اندر تھے آئی ایم ایف کا پلان نہیں ہے کوئی انٹرنیشنلی اب ان کے کسی اسٹرکشن میں نہیں ہے عساق ڈار صاحب کی جو انٹرنلی اس وقت نواز شیف صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں تھے وہ ویلنگ بھی نہیں تھے کسی ایک سٹیج کے اوپر دوبارہ وزارت خزانہ دان سنبھالنے کے اوپر اور اب جو نیا سیٹا بننا ہے وہ اس طریقے سے رزسٹ نہیں کر پائیں گے فینینشل ڈسپلن رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس حد تک وہ گدشتہ چار سالوں میں رہے ہیں تو یہ اور اس سے بڑی الارمنگ بات ہے کہ نجانے اب کیا ہوتا ہے قومی خزانے کے ساتھ اور ملکی موشی صورت لیکن اعتماد کا اظہار تو دوبارہ کیا گیا اساق ڈار صاحب کو دوبارہ منسٹری دے دی گئی ہے شہر میں یہ خبر ہے اور عام ہے کہ اساق ڈار صاحب نے فیملی پریشر کو استعمال کر کے آپ نانتی ہیں رشتداریاں ہیں بہت قریب تھی سمدھی ہیں نواز شریف صاحب چلیں آپ نے کہہ دیا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا انہوں نے فیملی پریشر استعمال کر کے شہباز شریف صاحب کا راستہ روکا کہ وہ مرکز میں نہ آئیں اور خود وہ کابینہ میں آئے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اساق ڈار صاحب اپنے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر ٹویٹ کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر آس کی کوئی فائل ایسی نہیں ہوتی تھی جو اساق ڈار صاحب کی نظر سے نہیں گزرتی تھی اور اصل احکامات وہ اور فواد صاحب دیا کرتے تھے اگر شہباز صاحب یہاں آ جاتے تو شاید یہ صورتحال نہ رہتی لیکن اساق ڈار صاحب اب تو اپنے کیسز کو دیکھیں گے جو بلکل اب دو چار دنگ میں لیکن آم صاحب یہ ہے کہ ناظرین کے کیسز بھی ہیں نیب میں اور منسٹریز بھی ملی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کو جو سوچا جا رہا تھا کہ مستقل وزیر آزم بنایا جائے گا مگر چونکہ نیب میں ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے تو آپ لازمی سی بات ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید شاید خاکان اباسی صاحب کو جائے مستقل وزیر آزم بنا دیا جائے مگر ان کے خلاف بھی الان جی ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو نواز شریف کی ناہلی کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی روشنی میں نیب عدالت میں جو ہے وہ چھے افتوں میں کہا گیا تھا کہ یہ کیسز کھولے جائیں سولہ انکوارییں دوبارہ شروع کر دی گئیں نواز شریف و شیباز شریف کے لیے شاید جانے والے دنوں کے اندر بڑی گھمبیر صورتحال ہوگی جہاں پہ ایک جانب شیف خاندان کو نیب کے ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ڈیڑھ بام بعد وہی پر انہیں کچھ اور انکواریاں جو کہ انیس سو نینانوے کے بعد مختلف کرپشن کے شکایات کے اوپر بنی تقریباً جس کے اندر چودہ میں نواز شیب صاحب کا نام ہے اور تین سے چار کندر شباز شیب صاحب کا بھی نام اس کے اندر شامل ہے ماضی کندر دو ہزار دو کندر انکواریاں شروع کی گئیں لیکن پھر جب وہ شریف رادران جدہ جدہ چلے گئے تو انکواریاں بند کر دی گئی بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ اس وقت کے حکمران نے اگر وہ انکواریاں کرپشن کی شکایت پر بنائی تھی تو ان کو مند کے انجام تک پہنچنا چاہیے تھا اگر وہ غلط ہی تو بند ہو جانی چاہیے تھی دو ہزار چھے تک وہ پینڈنگ رہیں اپرل دو ہزار چھے میں دوبارہ ان کو ایکٹیو کر دی گیا جب شریف رادران کی واپسی کی بات ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد پھر نیب نے ملکی حکمرانوں کی پرورٹیز اپنی جگہ کے اوپر چیئر میں نیب ہو ان کے نیب آڈیننس کے تحت وہ پابند ہیں کوئی کسی بھی شخص سے خلا وہ ملکہ پرائم نسٹر ہو یا وہ ایک عام آدمی ہو اور اس کے متعلق کرپشن کی کوئی شکایت ہے اس کی تہہ تک جانا ان کا فرض ہے اسی منڈیٹ کے تحت نیب کو بنایا گیا لیکن بدکسلی سے نیب ماضی کے جتنے بھی چیئر میں رہے انہوں نے بھی اپنے یہ فرض پورا نہیں کی اور موجودہ چیئر میں نے بھی ان کو معاملہ نمٹانے کی کوشش نہیں کی یہ ضرور ہوا کہ جہاں کے اوپر ان کا رول تھا جہاں جو کیسز غلط بند ہوئے ان کے خلاف اپیل کرنے کے اوپر بھی نہیں گئے شریف نواز شیف صاحب سے متعلق امپورٹنٹ جو ہے انہوں نے چار مرد پر ڈیڈ لائن مقرر کی کہ ان کے کیسز کو نمٹایا جائے گا نہیں نمٹا پا اور ایک اور کیس دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں پی ای ایمی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے جس میں خقاہ نباسی تصاب تک بھی معاملہ جا سکتے ہیں بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد یہی سے پروگرام کی تسلسل کو بڑھائیں گے کہ پینامہ کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نے جو ہے نیپ پر ایف بی آئی پر اور جو دیگر ادارے ہیں ایف بی آر ہے اس پر ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا تو کیا شریف خاندان اب نیپ کو واقعی سیریس لے گی یا نہیں بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے نیپ میں جو ریفرنسز دائر کیے جائیں گے اس وقت پینامہ کیس کے بعد وزیراعظم صاحب جو نواز شریف ہیں ان کو ناہل کر دیا گیا تھا اور نیپ میں ریفرنس دائر کرنے کی بات کیتی چار کیسز ایسے ہیں جو دائر کیے جائیں گے لیکن کچھ ماضی میں پینڈنگ جو ان کے کیسز ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں عظیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت اس کو بڑے سخت قسم سے منٹر کر رہی ہے جسچس اجاز احسن صاحب کو منٹرنگ کے لیے جو نیپ پر کیسز ریفرنس کے ہوں گے اس کو منٹرنگ کے لیے ان کے اپسنس پر ابھی جسچس اجاز افضل صاحب دیکھ رہے ہیں لیکن ماضی میں جو ہم نے دیکھا تھا پینڈنگ انکوائریز تھی کچھ ایگریمنٹ اس فق بھی ہوئے تھے کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو اس فق کی باتیں بھی تو بتائیں لیکن جب 99 میں میاں نواز شریف صاحب کا حکومت ختم ہوئی اور وہ جیل چلے گئے اور اٹک میں اس کی پرسیڈنگز ہو رہی تھی کچھ کراچی میں تھی کچھ اٹک میں تھی مجھے اٹک جانے کا اتفاق بھی وہ میں نے پرسیڈنگز ہو سنی انسی دوران ان کی اہلیہ اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح معاملات جائیں وہ سیٹل ہو جائیں یعنی ایک چھپاوا این آر ہو جائیں اور وہ اس میں کامیاب ہوئیں اس میں امریکہ بھی شامل ہوا اس میں سعودی عرب بھی شامل ہوا اس میں برطانیہ بھی شامل ہوا اس میں دبائی بھی شامل ہوا اس وقت بہت سارے کیسز چل رہے تھے اور ایک ایگریمنٹ ہوا جس پہ پوری فیملی کے دسخت ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بھی دسخت ہیں شہباز شریف صاحب کے بھی دسخت ہیں عباد صاحب کے بھی دسخت ہیں اور یہ دس سال کا ایگریمنٹ تھا اور اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ ان کی جائداد جتنی یہاں ہے سرکار کے حوالے کر دی جائے گی اور وہ ٹیکسز اور وہ پیسے وہ قرضے جو انہوں نے بینکٹروں سے لیے ہوئے تھے وہ ان کو بیچ کر ادا کر دیے جائیں گے وہ جو مارڈل ٹاؤن کے گھر کی بات کرتے ہیں نا کہ اس میں فوجیوں نے قبضہ کر لیا وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا لیکن تھا تو ایگریمنٹ کا حصہ اس کے نتیجے میں جس دن یہاں شہباز شریف سے یہ جا رہے تھے دو سو بیگز بھر کے گئے تھے ایک خصوصی تیارے میں میں نے بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ کو جاتے وے دیکھا انہوں نے سیڑھییں اترتے وے کہا کہ لو اہل وطن ہم تو چلے تم خیر مناؤ اور یہ کہہ کہ وہ خوشی خوشی گاڑی میں بیٹی اور یہاں سے چلے گئے یہ درست ہے کہ شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے والد محسن نے ان کا سمجھایا کہ اسی میں بہتری ہے اور چلے چلے وہ مقدمات اس وقت روک دیئے گئے تھے ختم نہیں ہوئے تھے ان کی پوسیڈنگز روک دی گئی تھی اس میں آپ خالد مقبول جو ہمارے گوانر تھے ان سے پوچھ لیں امجد صاحب سے پوچھ لیں جی آئی ٹی میں بھی وہ بات آ گئی ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور جو مقدمات ایک دفعہ شروع ہو جائیں اگر انہیں ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ مقدمات ختم ہوتے نہیں ہیں اور اب جو نئے مقدمات سامنے آئیں گے بہت سارے مقدمات سامنے آئیں گے اس جی آئی ٹی کی روشنی میں وہ جو دسویں آ باکس کھلنی ہیں اس دسویں باکس نے بہت ساری چیزوں کو کھول دینا ہے اور جس چیز پر میاں نوازشریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے یہ بھی تو ایک نیا کیس ہے نا اس نئے کیس کی بنیاد پر پھر چیز آگے چلے گی یہ جو فلیٹس کا معاملہ ہے یہ تب سے چل رہا تھا لیکن اس کا کسی کو کو کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا نہ یہ بات کرتے تھے نہ ثبوت دیتے تھے لیکن اب جو چیزیں قوم کے سامنے آگئی ہیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مقدمات تو اپنی جگہ پر سیاسی معاملات اپنی جگہ پر لیکن جس طرح سپریم کورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اس کے بہت خوفناک نتائج نکلیں گے ٹھیک پاکستان کا ایک ایسا ادارہ جو اعتصاب کر سکتا ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کی حیت کو اور اس کے معاملات کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ جو ریفرنس اب آ رہا ہے اس کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی صورت میں یا ریویو کی صورت میں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا لیکن اس میں سے وہ اپنے پلٹیکل موٹس کی اچیفمنٹ کے لیے باہر صورت کام کریں ٹھیک ہے یعنی عدالت کو بھی اس نحج پر اس لیے آنا پڑا کہ ادارہ اگر اپنے طور پر صحیح کام کرتے تو پھر آج نیپ پر عدالت کا ایک جج جو ہے وہ مانیٹر نہیں کیا جاتا حال اور بے حال ہے نہ صرف وفاق کا بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں ان کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے بات کرتے ہیں شہر قائد کی جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن اہم مسئلہ جو ہے وہ ٹرافک کے حوالے سے بھی ہے کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ہے ہمیشہ صوبائی حکومت جو یہ کلیم کرتی جو ہمیں فنڈز نہیں ملتے لیکن میٹرپولیٹن سٹی جسے ہر پارٹی جو ہے سیاسی جماعت اون کرتی ہے مگر اس کو لاوارسو کی طرح چھوڑا ہے سویل صاحب ہم بات کریں گے اب دوسطار ایدی کے جو بس لائن ہے منصوبہ اس کو تاخر کا وہ شکار نظر آ رہا ہے وجوہات جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بروقت فنڈز کی فراہمی نہیں کی گئی لیکن جو فنڈز ملتے ہیں سوائی حکومت کو وہ جاتے کہاں پر ہیں شریعہ آپ سندھ کا بدقسمی سے ایک بڑا ایک افسوسناک ان کا وہاں پر یہ پہلو ہے کہ کوئی کسی بھی شعبے سے متعلق منصوبیں ہوں اگر آپ کہہ دیں وطیرہ ہے تو زیادہ یہ بہت most appropriate word آپ نے use کیا ہے وطیرہ بن چکے ہے اور بہت سارے منصوبوں کے اندر صرف ادم توجہ یا ان کے اپنا انٹرسٹ نہ ہونا یا کوئی اور ان کے ایسے ٹیلیر موٹیوز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں کرتے سندھ حکومت کو سلانہ فیڈل گومنٹ کی جانے ایسے تکیب ساڑھے پانس اور پیسے زائد رقم قابل تقسیم محاصل سے ملتی ہے اچھا اس کے بعد سندھ ہمارا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ گیس اس وقت پیدا ہو رہی ہے گیس ڈیویلٹمنٹ سرچارج کے تحت جمع ہونے والی رقم بھی وہاں ان کو ملتی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ مختلف علاقوں کی تعمیر و ترقی کے اوپر وہ رقم خرج کی جائے اس کے باوجود ہم یہاں منشن کرتے ہیں کہ وہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے سے اب گیس جو ہے اس کے محاصل میں صوبوں کو پیسے برابر کے ملتے ہیں ایکزیکٹلی اس کے باوجود ایسے منصوبے جو کہ عوام کی سہولت کے لیے بننے چاہیے بہت پہلے بننے چاہیے نہیں بنیں جب ان کا آپ آغاز کرتے ہیں پھر ان کو مقررہ وقت پر کمپلیٹ نو ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کیا رہا بھی اب دوستار ایدی بس لائن بنی تھی دوہزار سولہ میں اس کے اوپر کام شروع ہوا ابھی تک چالیس سیست کام مکمل ہو سکا ہے اور اس کے اوپر کام کی رفتار بہت سوچتے ہیں پہلی بات کہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں اس کی پروجیکٹ کی اوورال جو لاغت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد کوئی بھی منصوبہ جس مقصد کے لیے آپ بناتے ہیں جب اس ٹائم کے اوپر مکمل نہیں ہوتا اس کا اپنا اکنومک لاؤس ہوتا ہے وہ اس کے وجہ سے قومی خزانے کو یا عوام کو برداشت کرنا پڑتے ہیں اس کے ساتھ اب وہاں پر کراچی کے اندر آپ نے وہاں پر مختلف روڑوں کے آپ نے توڑ فوڑ کرنی ہے نئے راستے بنانے ہیں مختلف جو یوٹیلٹی سرویسز پروائیڈ کرنے والے ادارے ہیں ان کا گورنمنٹ کا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی آپس میں اس طریقے سے کوڈینیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام وہی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں پیسے کا زیادہ بھی ہو رہا ہے جو سرویس عوام کو ملنی چاہیے تھے وہ بھی نہیں مل پا رہی اور منصوبہ بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے جب وزیراعی سن تبدیل ہوئے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جتنا پارٹی کے اوپر بیٹ گورننس کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے کرپشن کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے اور عوامی فلاحہ و بہبود کے منصوبوں کے اوپر دلچسپی نہ لینے کے حوالے سے انہیں ایکسپوز کی جاتے ہیں تو نئے وزیراعی بہتر طریقے سے چیزوں کو منیج کریں گے ان کے اندر فنانچل ڈسپلین ہے مالی امور کو بہتر جانتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ کریں گے شروع دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں نکلے بلس روڈ پر ناشتہ کرتے ہوئے نظر آئے کرکٹ کھلتے ہوئے نظر آئے اور کچھ تمیراتی کاموں کا انہوں نے خود جا کر جائزہ بھی لیا مونیٹنگ بھی کی اس کے بعد اسیم اسی ڈگر پر آگئے جہاں ان کے سابق وزراء علا جس ڈگر پر کام کرتے تھے دبائی جانا ہو وہاں پر پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہو ان کی پھر پھرتیاں دیکھے آنے جانیاں جہاں تک کراچی کے شہریوں کی سہولیات فراہم کرنے کے اوالے سے منصوبے ہوں صحت کے منصوبے ہوں تعلیم کے منصوبے ہوں اس بات کنے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے خلال میں لوگوں کو بھی وہاں پر ان سے اپ کوئیسٹن کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں انہیں ستو ستتر سے پیپس پارٹی ایک یا دو سیٹیں ان کراچی سے جیتی ہے وہ جتنا کراچی کو اگنور کرتے تھے اتنا باقی پارٹیز وہاں پاپولر ہوتی تھی اور پھر جماعت اسلامی کے میئر آئے پھر ایم کیوم کے میئر آئے پھر جماعت اسلامی کے میئر آئے پھر ایم کیوم کے میئر آئے تو یہ وہاں ایک چیز چل رہی تھی اس وقت وہاں جو صورتحال ہے کچرا اٹھانے کے لیے جو چائنا سے کونٹرک کیے کونٹرک تو چلیں اپنی جگہ پر وہ جو ڈیزل ہوتا ہے وہ بھی بیش دیا جاتا ہے وہ ٹرکوں کے بہت سارے پرزے بیش دیا جاتے ہیں وہ بلکل کھلے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے جو کراچی شہر کی اس وقت فضاء ہے اس میں کچرا ہی کچرا کچرا ہی کچرا اور یہ جو ایکسپریس روڈ کی ہم بات کر رہے ہیں ایدی صاحب والے اس پہ سات کالجز ہیں اس چھوٹے سے ایریے میں آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بچیاں اور بچے جب کالجز جاتے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے ایک ایک بس جو ہے وہ اس طرح ہشکولے کھاتی ہے کہ وہ گر جائے اور اگر گرے گی تو پھر آگ لے گے گی اور پھر لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوگا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ شرجیر محمد صاحب کے گھر سے جو پیسے ریکاور ہوئے تھے یہ پیسے کہاں سے آئے تھے یہ کسی نہ کسی ڈیویلیمنٹ کے پیسے تھے اس طرح وہ جو بلوچستان سے پیسے برامد ہوئے تھے وہ بھی ڈیویلیمنٹ کے پیسے تھے ڈیویلیمنٹ کے پیسے اگر زمین پر لگایا جائیں اور پلاننگ کے ساتھ لگایا جائیں تو پھر وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے اس پروجیکٹ میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر گٹر تھا جی یہاں پر ٹیلیفون کی لائن تھی یہاں پر پانی کی لائن تھی کسی جگہ پر کوئی نقشہ موجود نہیں ہے کہ کہاں سے پائپس گزر رہی ہیں اگر خدا نہ خاصتا شہر میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ پتہ ہی نہیں جل سکتا ڈیفنس کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے پاوش ایریاز میں پانی چلا جاتا ہے اور لوگ بچارے وہ دھولا جو ہے وہ بھی شاید کراچی میں بھی کوئی نوک پھلسا ہوگا اپنی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے کراچی شہر کا حال پیپس پارٹی کی اپنی طرز کا حال ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بلیم گیم جاری ہے میٹرو پولٹن سٹی میں جہاں پہ اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے ایک چیز اور کہتے ہیں یہ جو ایمکو ایم نے ووٹ دیا میاں نواز شریف صاحب کو یہ اس پیسے کے لیے ووٹ دیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اکیس ارب روپے دیں گے پہلے مشرف کے دور میں تیس ارب روپے دیئے گئے تھے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور اس میں پیسے ذرا کم کھائے گئے تھے یہ جو اکیس ارب ہے یہ پلٹیکل موٹفز کے لیے ملکی مفادات نہیں بلکہ سیاسی مفادات ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہے اور کچھ مفادات ہمیں سی پیک منصوبوں پر بھی نظر آیا ناظرین سی پیک کی بانسری بجا کر قوم کو خوشحالی ترقی کا جو ہے وہ ایک شادیانے بجائے جا رہے تھے لیکن اصل حقائق کچھ اور نظر آ رہے ہیں سی پیک کے تحت لگنے والے منصوبوں کی سیکیورٹی افراجات بجلی سارفین پر ڈال دیے جائیں گے یعنی کہ جو بجلی کا بل آئے گا سویل صاحب اس میں آپ جیسے نیلم جہلم کے لیے دیتے ہیں اور جو ٹیکس آپ دے رہے ہوتے ہیں تو سی پیک کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری جو عوام ہے وہ بجلی کی بل میں دے گی جی شادی یہ سارا خمیازہ عوام نہیں بھوگتنا ہے اور اگر ایک جگہ کے پر اصل میں اس مسئلے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر بقائدگر سے جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں گومیٹ کے پاس سورک جمع ہوتی ہے قومی خزانے کے اندر آپ اگر اپنے غیر ضروری اخراجات اپنے اللہ اللہ تعلیل اگر آپ کم کر لیں تو آپ کو جو سی پیک کے منصوبوں کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جو سیکیورٹی ڈیویزن قائم کیا گیا ہے اس کے آپ مہانہ اور سلان اخراجات بہ آسانی پورے کر سکتے ہیں بنیادی طور کے اوپر وفاقی حکومت تیار نہیں تھی جو دشتہ سال تک کہ وہ جو سی پیک معاہدہ ہوا تھا اس کی اندر ایک شک شامل تھی کہ سی پیک منصوب ہیں اور ان کے اندر جو کام کرنے والے چائنیز ہیں ان کی سیکیورٹی فیڈل گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی فیڈل گورنمنٹ کو پروائیڈ کرنی چاہیے تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس سیکیورٹی کے اوپر جو اخراجات اٹھیں گے وہ بھی عوام برداشت کریں اب عوام میں سے کچھ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے بجلی سارفین کو کیونکہ ریکاوری کا یہ ایک طریقہ کار سب سے آسان تھا نیپرا سے کہا گیا کہ فیڈل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو بجلی کے ٹیریف کا حصہ بنائیں نیپرا ایکٹ کے مطابق اس قسم کی اخراجات جو آپ اور اینڈ ابھاو جا کر بجلی ٹیریف کا حصہ بنائیں وہ نہیں بن سکتے نیپرا ایکٹ کے مطابق نیپرا کی prime responsibility ہے بجلی سارفین کی حقوق کو تحفظ کرنا انہیں جو اس ٹیریف کے ذریعے distortion create کر کے ان کو overburden کرنے کے ٹیمپ سے اس کو نقام بنانا اس کے اندر پہلے انہوں نے عوامی اراغ مانگی سٹیک ہونڈر سے کومنٹس مانگے گئے سب لوگوں نے اس معاملے کی بھرپور مخالفت کی کہ سب لوگ جو بجلی سارفین ہیں وہ عوام ہیں وہ پہلے ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ پیسہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو اس پیسوں میں سے سیکیورٹی اخرجات پورے کرنا چاہیئیں فیڈل گورنمنٹ کی کلیم تھی کہ تقریباً پندرہ اشاریہ پانچ چھ ارب ڈالر کے مختلف پاور منصوبہ زیر تعمیر ہیں کچھ مکمل ہونے جا رہے ہیں کچھ آئندہ چند سالوں میں مکمل ہوں گے ان منصوبوں کی ایک فیصد جو لاغت ہے وہ سیکیورٹی کے مد میں بجلی سارفین سے حصول کرنے کی اجازی ہے جو کہ پندرہ ارب روپے بنتے ہیں آئندہ بیس سے پچیس سالوں کے دران عوام کو یہ ادا کرنے یعنی بجلی سارفین کو اس کے نتیجے کے اندر تیریف ایمپیکٹ آئے گا تیریف کے پہلے ہی بہت بری طرح سے گھریلو سارفین سمیت کمشل اور انڈسٹری سارفین متاثر ہو رہے ہیں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو جس طریقے سے گروہ نہیں کر پا رہا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم کمپیٹ ہماری پروڈکس نہیں کر پا رہی کہ ہماری اس کے پر جو بجلی کا تیریف ہے اس کے اندر اس کے بھی ایک ایمپیکٹ ہے بزنس کمیونٹی کی لاغت بڑھ جاتی ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے سمجھ نہیں آرہا چھالیس ارب ڈالر جو ہے وہ چائنہ نے پاکستان کو دیئے جو کہ انٹرنس کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھی لے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان سی پیکٹ منصوبہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنہ کو دیئے گئے ہیں مقامی فرم بھی وہ اپنی پسند سے کریں گے لیبر بھی ان کا اپنا ہوگا مٹیریل بھی وہ خود خریدیں گے تو پاکستان کی ترقی کہاں نظر آ رہی ہے پاکستان میں خوشحالی کیسے آگی تو صرف چائنہ میں خوشحالی آ رہی ہے یہ تو ترقی چائنہ کی ہے پاکستان کی تو قطن نہیں ہے وہ اپنے قیدیوں کو یہاں لہ رہے ہیں اور ان کے ذریعے کام کروایا جا رہا ہے اور یہ تقریباً بیگار ہے جس طرح پہلے زمانے میں بیگار لیا جاتا تھا اور بڑے بڑے بہری جہازوں میں قیدیوں کو ڈال کے ان سے چلوایا جاتا تھا صورت یہ ہے کہ پاکستان میں اس حکومت کا جو جس کو وہ بڑا ویجن کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم بجلی بھی دیں گے اور سستی بجلی بھی دیں گے یہ جو نیا ٹیکس لگے گا جو عوام دیں گے اور ان کی سہولت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے دیں گے یہ سستانی کرے گا یہ مہنگا کرے گا یہ بہت زبردست حکومت ہے اس نے بڑا خوبصورت یہ اپنا چھاپا تھا منشور اس منشور میں لکھا ہوا ہے ابھی تو انہوں نے ایک نئی منسٹری بنا دی ہے توانائی کی اس منشور میں لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ ٹھائیس پر و بجلی اور پیٹرولیم و قدرتی وسائل کی وزارتوں کو مدغم کر کے وزارت برائے توانائی و قدرتی وسائل کے نام سے ایک وزارت بنائی جائے گی یعنی بننی تو ایک وزارت تھی ہیں تین پہلے دو تین اب تین کر دی ہیں یہ بوجھ بھی عوام پر ہے اور ظلم یہ ہے کہ صدر پاکستان جو کھانا کھاتے ہیں یا وزیراعظم جو کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے کٹھا ہوا ہوا پیسہ ہے اس سے کھانا کھاتے ہیں اور وہ جو مہمانوں کو چائے پلاتے ہیں وہ بھی ہمارے پیسوں کی پلائی جاتی ہے صورت یہ ہے کہ یہ بجلی کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے انہوں نے ہیٹ آرڈٹ کے بارے میں غور ہی نہیں کیا کہ وہ جو پرانے سسٹمز لگے میں ہیں ان میں کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا ایک آرڈٹ ہو سکتا ہے جو بڑا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کتنی وہاں انرجی پیدا ہوتی ہے جو آگے جاتی ہے اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے یہ پیداوار پر تو جانا ہی نہیں دے رہے لوگوں کو پیسے آئی پی پیز کو یہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا کہ جتنی آپ کی کپیسٹی ہوگی اس پر ہم دیں گے انیس ہزار کی کپیسٹی تو موجود ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے جو چوری ہے اس کے پیسے بھی ہم ہی دیتے ہیں سارفین ہی دیتے ہیں اور یہ نیلم جیلم کے بھی آپ بات کر رہی تھی جانے کب سے ہمارے یہ بلوں میں لگا چلا آ رہا ہے اور شاید ہمارے بچوں کو بھی یہ دینا پڑے گا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور آنے والے شہریوں جو یہاں آئیں ان کی جان و مال کی حفاظت کریں یہ آئینی ذمہ داری ہے حکومت اس میں بری طرح ناکام ہے ناکام تو ہے لیکن عوام کو کیا لولی پاپ دیا گیا خوشحالی کا دیا گیا جتنی رہ داری پر جو منصوبیں لگایا جا رہے ہیں جو آرٹ پروجیکٹس سی پیک کے حوالے سے ہیں مطلب عوام کو تو آپ بتائیں عوام کو بتا دیتے ہیں لیجئے ہماری بلڈنگ جو ہیں وہ گروی ہو گئی ہیں ہمارے ائرپورٹس گروی ہو گئی ہیں ہمارے تمام ایسے جگہ جو بہت قیمتی ہیں وہ تمام کی تمام ہم نے گروی کروا دی ہم نے موٹر وے جس پر ہم بہت شور بچاتے ہیں اور ابھی ہم نے لاہور جانا ہے تو وہ یہ سب کچھ لے لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جس ملک کے پاس ہم نے گروی رکھے وہ دس بیس پچاس سال کے بعد یہ کہے کہ آپ میرے ڈیفالٹرز ہو گئے ہیں اب یہ ملک میرا ہے اور میں اس کو نام بھی بدل سکتا ہوں اور میں اس کو اپنا حصہ بنا لوں گا مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اگر اس کو عوام کے سامنے نہ رکھا گیا اور کھول کے نہ رکھا گیا قومی اسیملی کو نہ بتایا گیا ان معاہدوں کی تو شاید ہمارا مستقبل روشن نہیں ہوگا چین کا تو ضرور ہو جائے گا ملکی صورتحال پر تو بات کر لیے اب بین الاقوامی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں شام کے حوالے سے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چھ سال کے تقریباً ہو چکے ہیں وہاں پر جو خونی جنگ کے خوفناک اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور شام کا جو ایک شہر ہے حلب جسے قلیدی کردار ایک شہر کی حیثیت حاصل ہے اور ان تمام جو صورتحال ہیں وہاں پر خانہ جنگی اس سے پہلے یہ ایک بڑا ہی پررونک علاقہ ہوتا تھا اور یہ ایک تجارتی مرکز بھی ہوتا تھا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لڑائی اور جنگ خون ریزی والی جاری تھی وہاں پر ہم نے انسانی بہران بھی دیکھا اور وہاں پر جانی اور مالی نقصان بھی دیکھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ سے تباہ حال شام کے شہر حلب کی جو ہے وہ دوبارہ ایک طرح سے اس کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عظیم صاحب کس طرح ممکن ہو جائے گا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے ہم پہلے حلب کو دیکھتے تھے تو کتنا پرونک اور کہا جاتا ہے سیادی مرکز بھی تھا تجارتی مرکز بھی تھا دوسرا بڑا شہر تھا دیکھیں وہاں دائش نے تباہی کی وہاں امریکہ نے تباہی کی وہاں روس نے بام پھینکے وہاں شام کی اپنی افواج باغی وہاں پر اور باغی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی پورے شہر کو تباہ کر دیا اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ جو دائش کے لوگ تھے ان کو فائنانس کون کر رہا تھا ان کو اسلحہ کون دے رہا تھا ان کو وہ بڑی بڑی گاڑیاں کون دے رہا تھا ان کو ہر طرح کا اسلحہ تھا جدید ترین اسلحہ تھا تو وہ ممالک جو اس حلب کو تباہ کر چکے ہیں اس پر خود ڈاکومنٹریز بھی انہوں نے بنائی ہمارے پاس بھی کچھ تشویریں شاید انہی کی بنائی بھی ہیں وہ اس شہر میں اب جب ڈیولپنٹ کے نام پہ آئیں گے تو یہ جہاں جاتے ہیں وہی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے اکوانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایراک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جس طرح پاکستان میں ایک زمانے میں وہ کیا نام تھا ریمن ڈیویس اور اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے تھے اس طرح کے لوگ یہ وہاں بھی بھیج دیں گے مشرق کے وسطہ کا امن تباہ و برباد رہے گا اور میرا نی خیال کہ اگلے پچاس سال میں بھی حلب جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں واپس آر سکتے ہیں اچھا سویل صاحب یونیسکو کا دعویٰ ہے کہ دوبارہ تعمیر جو ہم اس کی ممکن بنا سکتے ہیں لیکن وہی صورتحال دائش کی فنڈنگ کی بات کی چالیس ممالک جو ہے وہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں اور اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں امریکہ بھی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہے کس طرح پوسیبل ہے کہ ہم حلب کو جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح دیکھیں جس طرح وہ اس جنگ سے پہلے تھا شاید جو مسلم ممالک سے فنڈنگ کی بات ہے وہ کرتے نہیں ہے ان سے کروائی جاتی ہے امریکہ کے وہاں پر بھی رول ہوتا ہے کتر کے اور بہت سے اگزمپل موجود ہیں اور اس کے بعد جنگ ممالک نے مل کر شام کو تباہ کیا بہت بڑے لاکھوں کی تعداد لوگوں نے حجرت کی اب ان کے شہر کو دوبارہ تا میرے نو ان کی ہو سکتی یونیسکو کہہ رہے ہیں یہ عالمی طاقتوں کا ایک کھیل ہوتا ہے جب کسی شہر کے ملک کے اوپر آپ نے چڑھائی کرنی ہو اسی طرح ٹائپ کے آپ کے ادارے ہوتے ہیں وہ رپورٹس جاری کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت خوفناک اتھیار موجود ہیں آپ چڑھ دورتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں انٹرینٹ بجا دیتے ہیں اب آپ نے جو آپ کا پلین تھا اس ڈیزائن تھا اس ڈیزائن کے مطابق آپ نے اس کو تباہ کر لیا اب جنیسکو کا آپ نے آگے کیا اس کا ایک ڈیفرنٹ ایمیج ہے کہ وہ اپنے تعمیر نو کے لی جانا ہے راہ ہموار کریں گے تعمیر نو کے لی جائیں گے پھر وہی بہت جو عظیم صاحب نے کہی وہاں پر جا کر ڈیرہ ڈال کر بیٹھیں گے اور پھر ان کے قدرتی وسائل سے کھیلیں گے سالوں تک بنیادی طور کے پر ترک صدر نے پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتوے ایکسپوز کیا تھا پہلی مرتبہ کسی مسلم ملک کے سربراہ نے کہ دائش فنومنے کے ساتھ ساتھ شام کو تباہ کرنے کے اندر کون سی طاقتیں انوالو ہیں براہ راس انہیں نے امریکہ کا نام لیا تھا تو اگر شنیسکو نے یہ کہا ہے کہ حل کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے یس کیا جا سکتا ہے جن ممالک نے مل کر شام کو تباہ کیا ہے انہی سے اب فنڈنگ حاصل کر کے او ایسی خود اپنے ایک پینل بنائے مسلم ممالک خود اپنے ایک سیٹ اپ بنائے جو اس کی تعمیر نو کا خود بیڑا اٹھائیں اور عالمی کمپنی کو وہاں پر گسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس ڈیزائن کے تحت انہیں نے تباہ کیا دوبارہ بیٹھ کے وہ دوسرے طریقوں سے اوپر بیٹھ کے اس کو رول کرنے کے پر کوشش کریں گے برٹی صاحب او ایسی تو کچھ نہیں کرے گی بجانتہ جنیسکو کا معاملہ ہے وہ ایک ویلڈنگ دس سال میں ٹھیک کرتے ہیں شہر کہاں بسائیں گے وہ بیچارے چلیں اب شہر بسانے کی بات کی جاری ہے تعمیر نو کی بات کی جاری ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے باسی جو وہاں سے جا چکے ہیں کیا ان کو واپس لانا ان کو وہ اعتماد دینا ان کو وہ سیکیورٹی پرام کی جا سکے گی اسی نوٹ پر پروگرام کا اختدام کروں گی اپنے مہمانوں کو شکریہ دا کروں گی شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نکے پانے اللہ نکے پر پروگرام سے اجازت دیجئے